حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے بریلی شریف کے دائیں بائیں تاؤن کا مرض پھیل گیا تو اللہ حضرت فرماتے ہیں میرے موں میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی تاؤن ہو گیا ہے اللہ حضرت رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا بولایا گیا اس نے میرا موں دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا اخو آپ کو تو تاؤن کا مرض ہو گیا ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں یہ نہیں لگ سکتی اس نے کہا تھکیم میں ہوں کہ آپ ہیں فرمایا نہیں آپ ہی ہیں پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی یہ مجھے ہو نہیں سکتی اس نے اسرار کیا تو اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے تاؤن کا مرض نہیں ہو سکتا یہ بات تہہ ہے انہا راض ہو کے چلا گیا اب تاؤن کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی تکلیف رہتی تھی عالی حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب موں کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا پخون نکلا اور میرا موں بلکو ٹھیک ہو گیا سویرے میں نے کہا بلاؤنا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا تاؤن ہو گیا ہے تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ایسے کیسے پتا تھا تاؤن نہیں ہے فرمانے لگے پتا اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے فرمائے کسی مریض کو دیکھ کے حضور نے فرمائے کسی بیمار کو دیکھ کے مسئیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو تم اس مسئیبت میں شکار نہیں ہوں گے فرمانے لگے میں نے تاؤن کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی تارے ٹوٹ سکتے ہیں چاند گر سکتا ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے پر مدینے والے معبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی